اوہ کالی فائدی سا تو مجھے سردار نہیں مانتا سردار لطیف کوسا نہیں مانتا اوہ میں تجھے کالی فائدی سا نہیں مانتا تو مجھے سردار نہیں مانتا میں تجھے چیف جسٹس اور پاکستان نہیں مانتا تو عمران خان کے خلاف سارے فیصلے کر رہا ہے ہم تجھے یہ نہیں بننے دیں گے جو تو آئینی آئینی عدالت کا جو تو تین سال ایکسٹینشن لے رہا ہے یہ قوم تجھے مسترد کرتی ہے یہ پچھلے ہفتے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی گئی بیسے تو یہ آٹھ فروری کے بعد یہ فارم سنتالیس کی پیداوار یہ جو ناجائز حکومت یہ عوام کی مسترد ہوئی ہوئی حکومت یہ سارے ہارے ہوئے لوگ جس طرح سے اس ریاست پر مسلط کیے گئے جس طرح سے سارا سیٹوں والوں کو بزارت عظمہ دی گئی جس طرح سے ان کو وزیر خزانہ دیا گیا باہر سے امپورٹرڈ جس طرح سے وزیر داخلہ کسی اور کا دیا گیا انہیں جس طرح سے اس ملک پر قبضہ کیا گیا وہ اس کی بدترین مثال آپ پچھلے ہفتے میں دیکھیں کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ ایک شخص سے واحد کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے آئینی طرح میم کا ایک پورا ڈراما رچایا اور پورے ایک ہفتے قوم کو ہجانی کیفیت میں رکھا اور قاضی فائز عیسیٰ تو مجھے سردار نہیں مانتا سردار لطیف قوسہ نہیں مانتا اور میں تجھے قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانتا تو مجھے سردار نہیں مانتا میں تجھے چیف جسٹس اور پاکستان نہیں مانتا تو عمران خان کے خلاف سارے فیصلے کر رہا ہے ہم تجھے یہ نہیں بننے دیں گے جو دوب آئینی آئینی عدالت کا جو تین سال ایکسٹینشن لے رہا ہے یہ قوم تجھے مسترد کرتی ہے پھر دیکھئے ذرا یہ ڈراما دیکھئے کہ جب ان کا یہ چوبیس بھی ترمیم نہیں منظور کروا سکے تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک آرڈیننس کے ذریعے کل کے دن ہی ایک دن میں ایک دن میں انہوں نے ایک دن میں قابینہ سے آرڈیننس منظور کروایا اور اسی شام کو اسی شام کو صدر سے انہوں نے اپروف کروایا اور اسی دن قاضی فائزیسہ چیف جسٹس نے منیب اکستر کو ہٹا کر اور اپنا جو ہے امین الدین کو بنا دیا یہ ایک بدنیتی ہے تاکہ بینچ اپنی مرضی کے بنائے جا سکے اپنی مرضی کے منپسند فیصلے لیے جا سکے پاکستان تحریک انصاف اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ مضاحمت کریں گے بھائی تمہیں بھی کوئی شرم آنی چاہیے کوئی حیاء کرنی چاہیے نواز شریف نواز شریف تم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کیا یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ پونے دو لاٹھ ووٹوں سے جیتا ہوا ہے آٹھ ہزار ووٹ والے کو جیتا کے ایمینے بنا دیا ہے اور شرم کرو فارم سنتالیس کی پیداوار شرم کرو اس برک کو لوٹنا بند کرو اس کا استحصال کرنا بند کرو وگر نہ یاد رکھو یاد رکھو پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی طرح تمہیں بھگائے گی اور تمہیں پھر پناہ نہیں ملے گی کوئی ملک تمہیں پناہ نہیں دے گا یاد رکھو اس لیے میں لاہور کو آج مبارک بات دیتا ہوں آؤ دیکھ رو کہ تمام ترپندشوں کے باوجود ایک چوپیز گھنٹے بھی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا لیکن سلام ہے پاکستان سلام ہے عوام سلام ہے پاکستان کی ریاست سلام ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم انشاءاللہ مخلصی دلائیں گے اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ کے مستقبل کی جنگ لڑا ہے اس نے نہ ڈیل کرنی ہے اور نہ ہی اس نے ملک چھوڑ کر بھاگنا ہے وہ آپ کے لیے ساری زندگی آپ کو آزادی دلا کر رہے گا اس نے مجھے خود کہا ہے اور بہت مبارک ہو پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان Jewel王 PM ڈیrendre کھوڑ بrait ایک ڈیلی ڈیلی